اسلام علیکم میرے یوٹیو فیملی ہوپفلی اب سب ٹھک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ ہمیں بالکل ٹھک ٹھاک ہیں اچھا میرے پاس کافی دن پہلے ایک ڈیمانڈ آئی تھی کہ ہمارے ساتھ حلیم کی ریسپی شیئر کی جائے تھوڑا میں لیٹ ہوگی ہوں لیکن میں نے سوچا چلو اب ویسے بھی محرم آنے لگے ہیں تو میں حلیم کی ریسپی شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ ایک جو کپ ہوتا ہے میں نے مائرنگ کپ یوز کی ہے ایک کپ میں نے یہاں پہ گندم لے لی ہے گندم کو آپ نے اچھے سے صاف کر لینا ہے اور اس کے اندر جو بھی ہوتا ہے کنکر شنکر ہوتا ہے وہ سب چیزیں آپ نے نکال لینا ہے اچھا میں آپ کو بالکل پرفیکٹ ریسپی بتاؤں گی اگر آپ سے مجھے فالو کریں گے آپ کی حلیم بہت مزیدار ریشہ دار حلیم بنے گی یہاں میں نے بھی گندم کو صاف کر لیا پھر میں نے ہاف کپ یہاں پہ چنے کی دار لی ہاف کپ میں نے ماش کی دار لی اور ہاف کپ میں نے یہاں پہ اورنچ جو دار ہوتی ہے وہ والے لی اور ہاف کپ ہی میں اس میں چاول ایڈ کروں گی اچھا کر آپ کے پاس ٹوٹا چاول ہے تو آپ وہ کر لیں میرے پاس ٹوٹا نہیں تھے تو میں نے یہ والے لے لیے اب ہم ان سب چیزوں کو مکس کر لیں گے اور پھر ایک بر دیکھ لیں گے اگر اس میں کوئی ہمیں کنکر مل جائے یا پھر کچھ بھی تاکہ یہ صاف ستری ہو جائے تاکہ کھاتے ہوئے ہمارے موں کے اندر کوئی بھی نہ آئے چیز نہ آئے پتہ پھر وہ اچھی نہیں لگ دی اور ساری ریسپی حراب ہو جاتی اس لیے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے صاف کر لینا ہے اور پھر یہ بچوں کی طرح سے مکس کر لیں آپ لوگ اور اس کو اچھے طریقے سے دھو کے مطلب اس کو آپ نے تین چار پانی نکال کے صاف کرنا ہے تاکہ مٹی نہ رہے اور اس کو ہم نے تین گھنٹے کے لیے بھگو دینا ہے اب تین گھنٹے بعد میں نے کہا کہ میں نے ککڑ لیا ککڑ میں میں نے یہ ساری دالوں کو ڈال دیا اور اس کے اندر میں پانی ڈال دوں گی زیادہ سا ایکسٹرا ہم اس میں پانی ڈال دیں گے اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو آپ چھے سے سات گھنٹے بھی دالوں کو بھگو سکتے ہیں میرے پاس ٹائم کم تھا اس لیے میں نے تین گھنٹے ہی دیئے ہیں تین گھنٹے میں نے اس کو بھگویا تھا اور یہ اچھے طریقے سے بھی کی تھی دالیں سافٹ ہو گی تھی کافی زیادہ سافٹ ہو گی تھی دیان رکھنے کے انڈ پہ مٹی ہوتی ہے وہ نہ ہو اس وجہ سے میں دیکھ رہی تھی کہ اس کے انڈ پہ مٹی تو نہیں ہے اس میں پھر میں نے تھوڑا سا ایکسٹرا پانی اور ایڈ کی ہے اور اب میں اس کے اندر کچھ سپائسز ایڈ کروں گی جس میں میں نے سبز مرچے ایڈ کی ہیں تقریباً یہ آٹھ سے دس سبز مرچے میں اس میں ایڈ کر دوں گی ساتھ ہی میں اس میں نمک ایڈ کروں گی ون اینڈ ہافٹی سپون اور ون ٹی سپون میں اس میں بھر کے حلدی کا ایڈ کر دوں گی اچھا حلدی ایڈ کرنا بہت انپورٹن ہے اس کے بعد ہم اس کو ککر لگا دیں گے اور ککر کو ہم دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے جب اس کے سیٹی آئے گی اس کے بعد آپ نے اس کو میڈیم پہ کر کے دو گھنٹوں کے لیے چھوڑ دیں گے الگ سے میں نے ایک ککر لیے اس کے اندر میں نے ایک کپ آئل ڈال ہے اور اس کے اندر میں نے تین میڈیم سائز کے انین کو کٹ کی ہے بریک بریک اور وہ ایڈ کر دیں گے اب ساتھ ہی میں اس کے اندر لیسن ادر ایک کا پیسٹ ایڈ کر دوں گی ٹو ٹیبل سپون میرے پاس یہاں پہ فروزن تھا اگر آپ کے پاس فریش ہے تو آپ فریش بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہم نے اس کو سنای رہا ہونے تک پکنے دینا ہے اچھا ہم نے اس کا لائٹ گولڈن اس کو کلر دینا ہے ڈارک کلر نہیں دینا مرنہ آگے جا کے کلر زیادہ ڈارک ہو جائے گا پھر میں نے اس میں ٹو میڈیم سائز کے تمارٹر کٹ کی ہیں وہ ایڈ کر دیں گے اب میں نے اس میں ایک حلیم مسائلہ ایڈ کی ہے نیشنل والوں کا اس کو مکس کروں گی اچھا میں پاس حلیم زیادہ دی یہ جو حلیم مسائلہ ہے یہ تھوڑی حلیم کے کونٹیٹی کے لیے میں حلیم زیادہ بنا رہی اس لیے میں ایکسٹرہ سپائسز ایڈ کروں گی جس میں میں نے ٹو ٹی سپون اس میں سرخ مرچ ایڈ کی ہے ون اینڈ ہاف ٹی سپون میں اس میں نمک ایڈ کروں گی کیونکہ نمک ہم نے دالوں میں بھی ایڈ کی ہے اور مسائلہ میں بھی ہوتا ہے اس کا دھیان رکھنا پھر میں نے یہاں پہ بیف لیے بون لیس ون کیجی اچھا اگر آپ ویڈ بونز لیتے ہیں وہ بھی آپ کی مرضی آپ لوگ ویڈ بونز بلکہ زیادہ ٹیسٹ آئے گا اچھا ہم نے اب اس کو اتنے اچھے طریقے سے بھون لینا ہے تقریبا ہمیں یہ بھونتے ہوئے آٹھ سے دس منٹ ہو جانے چاہیے جب ایسے اس کا روگن اوپر آجے آئل اوپر آجے ہم اس میں ایک پیالہ پانی ڈالیں گے اور اس کو ہم ککر چڑھا دیں گے بیف کو ہم نے اچھے سے ککر لینا ہے تاکہ یہ بہت زیادہ سافٹ ہو جائے اس کا ریشہ ریشہ بن جائے ہم نے اس کو اتنا زیادہ ککر کرنا ہے یہاں پہ دو گھنٹے بعد میں نے ککر کو کھول لیا تھا میں کہاں پہ چیک کروں کہ دالوں کا کیا صورتحال ہے تو یہاں پہ دیکھیں دال بالکل اچھے طریقے سے گل گی تھی میش ہو گی تھی اندری اب میں کیا کروں گی اس کو چولے سے ہٹا دوں گی اور اس کو میں سپون کی ہیلپ سے مکس کرتی رہوں گی تاکہ اس کے اندر جو باپ ہے نا وہ ہتم ہو جائے یہ تھوڑی اسی نارمل ٹیمپریچر پہ آج ہے پھر ہم نے کیا کرنا ہے ایک بلینڈر لے لینا ہے جو انسا جس میں ہم جوس بناتے ہیں ملچے کوئر بناتے ہیں وہ بلینڈر لے لینا ہے اور ہم نے اس کو بلینڈ کر لینا ہے ساری دالوں کو ہم نے بہت سمودھ سا بلینڈ کر لینا ہے بلینڈ کرنے کے بعد میں نے ایک کھڑا ہی لے لی تھی بڑی اور اس میں ایڈ کر دی اور نیچے اس کے بالکل میڈیم فلیم پہ تو یہاں پہ بیف بھی ریڈی تھا اور اس کو میں چیک کراتا ہی یہ دیکھیں بلکل سافٹ ہو گیا تھا اب ہم نے سارے بیف کو نکالنا ہے اور اس کے ریشے ریشے کر لینا ہے میں نے ریشے ریشے کر کے سائیڈ پہ کر دیا اور ساری جو بوٹیاں تھی نا ان کو میں نے یہ دالوں میں مکس کر دیا اب میں نے ساری دالوں کے اندر بوٹیاں بھی ڈال دیا اور اس کے بعد جو اس کا پورا مسالہ تھا نا روگن تھا وہ بھی میں اس میں ڈال کے اب ہمارا اصلی کام سٹارٹ ہوتا ہے اگر آپ کے پاس گھوٹا ہے تو آپ گھوٹے کی ہلپ سے اس کو گھوٹ لیں آپ نے اس کو اتنا گھوٹنا ہے کہ اس میں یہ یک جان ہو جائے ساری چیزیں میں پاس یہ ہینڈ بلینڈر تھا میں نے اس کی ہلپ سے بنایا اس لئے یہ کام زیادہ آسان ہو گیا تھا میں اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کر لوں گی آپ گھوٹے سے کر لیں نہیں تو وہ جس سے لسی بنتی ہے مدانی جسے بولتے ہیں آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں دہنا آپ کی اگر پانچ سے چھے منٹ آپ اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے تو آپ کی حلیم بہت ہی زبردست ریشدار بنے گی یہاں پہ آپ یہ دیکھیں میں نے اس کو کرنے کے باوجود ایک پر پھر میں نے ہاتھوں کی ہلپ سے اس کو اچھے سے گھوٹ لیا تھا اب سیڈ پہ میں اس کا تڑکہ تیار کروں گی میں نے یہاں پہ ایک کپ سے زیادہ آئل لے رہی ہے اس کے اندر میں نے ایک لارڈ سیز کی پیاز کو بریک بریک کٹ کی اور اس کو ہم ہرکا سا براؤن کر لیں گے یہاں پہ یہ دیکھیں جب اس کے اندر ایسے بولز آنا سٹارٹ ہو جائے تو اس کا مطلب ہماری حلیم ریڈی ہو گی ہے اور یہ دیکھیں آپ کو شکل سے ہی پتا چاہ رہا ہوگا کہ یہ کتنی ریشدار بنی ہے اچھا آئینڈ میں حلیم میں دو انپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ایک ہوتا ہے یہ گرم مسالہ اور ایک ہوتا ہے چاٹ مسالہ گرم مسالہ کوشش کریں آپ گھر کا پیساوہ یوز کریں کیونکہ اس میں آپ سیم کونٹیٹی میں چیزوں کو یوز کریں گے مطلب پیسیں گے جو بزاری ہوتا ہے اس میں کچھ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں کچھ کام ہوتی ہیں اس وجہ سے گرم مسالہ گھر کا یوز کریں بعد میں ہم اس پہ تڑکہ لگا دیں گے اور ہماری مذہدار سی حلیم ریڈی ہو جائے گی اب بس یہاں پہ میں نے نیچے سے چلا بلکل بند کر دیا تھا اس کو میں مکس کروں گی اور یہ سرونگ کے لیے ریڈی ہے ساتھ ہی میں نے اس میں تھوڑا سا گارنش کے لیے اس کے اوپر سبز مرچے ایڈ کر دوں گی دو سے تین میں نے بریگ بریگ سبز مرچے کٹ کی تھی اور وہ میں نے اس پہ ایڈ کر دی ہے اب ہم اس کو سرف کرتے ہیں یہاں پہ ایک ڈش لے لیں اور اس میں ہم اس کو سرف کر دیں گے سرف کرنے سے پہلے آپ نے اس کے لیے تھوڑے سے پیاز کو براؤن کر لینا ہے ادرک کاٹ لینی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہاں پہ لیمو ضرور رکھنا ہے لیمو کے بغیر تو حلیم کا مزہ ہی نہیں ہے اب ہم اس کو تھوڑا گانش کریں گے اور یہ بہت ہی مزہدار بنی تھی یقین جانے بہت مزے کی بنی تھی ہمارا تو ہاتھ ہی نہیں رکھ رہا تھا کھاتے ہوئے ہیں ہم نے ماشاءاللہ ابھی میں ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک سپون لوں گی اور وہاں پہ ہزبنٹ بھی آگے تھے میں نے ان کو بھی ٹیسٹ کروایا اور ہم نے اسی ٹیسٹ کے چکر میں ہی کافی زیادہ کھا لی تھی پھر اس کے بعد آپ اس کو نان کے ساتھ سرف کریں یا پھر آپ اس کو روٹی کے ساتھ تازی روٹی کے ساتھ اور کچھ لوگ تو چار لوگ کے ساتھ بھی کھانا پسند کرتے ہیں آئی ہوپ آج کی ریزپی آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ایک لائک کر دیں اگر میرے چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ویلاغ میں تب تک اپنا بہت حیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اگر آپ کو بھی میرے سے کوئی بھی ریزپی بنوانی ہے تو آپ مجھے کمنٹ بیکس میں بتا سکتے ہیں میں انشاءاللہ ضرور آپ کی ہر ایک فرمائش کو پورا کروں گی اوکے اللہ حافظ ٹیل دن ٹھیک کیر بابائے